ادھر سلطانپور انکاؤنٹر پر سیاسے شروع ہو گئی ایس پی ادیقش اکلیش شیادب نے انکاؤنٹر میں مارے گئے ڈکیات منگیش شیادب کے انکاؤنٹر پر سوال کھڑے کیے ہیں اکلیش شیادب نے عروپ لگایا کہ جاد دیکھ کر ارچان لی گئی نقلی انکاؤنٹر سے پہلے مکہ اروپی کا سرنڈر کرائے گیا باقیوں کو صرف دکھاوٹ کے لیے پیر میں گولی مارے گئے اور باتشیت کرنے کے لیے دیپک رنجن پروکتہ ہیں سماجوادی پارٹی کے وہ ہمارے ساتھ اٹھ رہے ہیں باتشیت کرنے کے لیے دیپک رنجنی سواگت ہے نیوزیٹین پر آپ کا سوال کے ہاں پر یہ ہے کہ اکلیش شیادب جو بات کر رہے ہیں کہ جاد دیکھ کر گولی ماری گئی اور اس بیان کو کس نظریہ سے دیکھا جائے جب مکمندری کی بھاشا ہو جب سطن میں مکمندری بولے ہیں کہ ٹھوک دو مٹی میں ملا دو کچھ جاہیز بھی بات ہے پولیس پرشاہ سنگ کا منوبل بڑھا ہوا ہے اور پولیس پرشاہ سنگ کے لیے آسان ہو گیا چیزوں کو برکاوٹ کرنے سے بہتر پولیس پرشاہ سنگ کے لیے آسان ہو گیا کہ جاتی دیکھ کر گے گولی مارو اس کی ہتیا کر دو اور اس کے بعد جو ہے اپنا نمبر بڑھاؤ تو میں سمجھتا ہوں کہ اکیلا منگی شادو تو اس میں لپ تھا نہیں ہم سمجھتے جب منگی شادو کتنے قریب یہ لوگ پہنچ گئے تھے تو اس کو پکڑ کر کے ورکاوٹ کرنا چاہیے کہ اور کتنے لوگ شامل ہیں تمہارے گروہ میں کتنے کتنے تم نے واردات کی ہیں ہم یہ نہیں کرے اپرادیوں کی اپرادیوں کی دیکھیں کوئی جگہ نہیں ہوتی اپرادیوں کے لیے قانون بنایا ہے قانون کے دائرے میں رہ کر کے اس کے اقلاب کروئے ہوں نہیں چاہیے تھی جان لی گئی ہے سلطانپور کے انکاؤنٹر پر سوال کھڑے کر رہے ہیں بی جے پی کیا کہے گی دیکھیں اکیلیس یادو کا ایک شگل بن گیا ہے اپرادیوں کا سمرتن کرنے کا اس کے پہلے بھی نواب یادو کے پکش میں کھڑے ہو گئے تھے دی این اے ٹیسٹ کی اور نارکو ٹیسٹ کی مانگ کر رہے تھے نارکو ٹیسٹ کی جانچ ریپورٹ ان کے صد ہو گئی میرے ساتھ دیپاک رنجن بھی ہے سماجوادی پارٹی کے پیوکتہ ہے دیپاک جی یہ تو آپ کی پارٹی کا میری بات تو انہیں دیگئے میری بات تو انہیں دیگئے میری بات آپ میرے بائٹ لے رہے نا تو مجھے بال بولنے میں بولیے بولیے آلوگ جی بولیے اور دیکھیں جہاں تک کی منگے شادوں کی بات ہے یہ ایک لاکھ روپے کا انامی بجماز تھا زیادہ بہادور بنا پولیس پہ عملہ کیا اس نے بدلے میں پولیس نے بھی جو ہے اپنے بچاؤں میں گولی چلا ہی بارا گیا تو انوار کو بھی تین ٹکیٹ جو ہے اسی طریقے سے موٹ بیڑ میں انہوں نے بھی بہادری دکھائی تھی جو ہے ان پہ بھی گولی لگی ہے ایک شپائی کو گولی لگی ہے ایک بجماز جو ہے بیکاز وہ رائیوریلی بھی سیرنڈر کیا ہے پاچ اپرادی پاچ اپرادی انہیں اس پہ موقع پر ٹکیٹی دالی تھی تو پولیس تو اپنا کام کر رہی ہے کہ جنتہ کو جو ہے کسی بھی طریقے کا کوئی جھپ نہ دینے پہے ایک بھے کا بات آوراں نے سلطانگوری انتک چندر بن گیتا ہے اچھے بڑی دکھائی ڈالنے کے پاس تو پولیس کے ہاتھ پہ ہاتھ دھریر بیٹھے رہی تھی یا ان اپرادیوں کو وہ کھلی سوٹ دیتی کی پولیس والوں کے حتیہ کر دیں دیپل جی سن رہے ہیں نا آپ آلو گوستی جی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تو عادت ہو گئی آپ کی پارٹی کی عادت ہو گئی ہے اس طرح سے کرنے کی اپرادیوں کو اپنے سنشن میں پھلنے دے رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ بلکل صحیح ہے میں سمجھتا ہوں کہ منگیش کی ساتھی اور بھی ساتھی رہوں گے اس گینگ میں ان لوگوں سے ورکاوٹ کرنا چاہیے تھا سم منگیش کو گولی ماری چلی چھیک ہے وہ اپرادی تھا انکانٹر ہوا اس کا لیکن باقی لوگ کے ساتھ اس طرح سے بہت باکیوں کرنے کا کام کیا گیا اپرادیوں کو شیئی لے دیتا ہے ہم نے شروع میں ہی کہا تھا اور وہ محلہ 기ظ سے بھائتہ اندہ پارٹی نے نیتری ہوا ساتھ کیا کر رہی تھی بھائتہ اندہ پارٹی کی محلہ وہ بھائتہ اندہ پارٹی کی محلہ ہے کی نہیں ہے جو نواب سنگھ کے جب سمجھواضی پارٹی سے لینا دیا تھا تو اس طرح کے کوئی باند gettinعون نہیں آئی تا اور جب سے بھائتہ اندہ پارٹی کے سامیت شڑ میں اپھل پھول رہا ہے اس کے بعد سے دیکھو اس نے اتنا بڑا کوکرت کیا آپ تو چاہتے ہیں کہ جو کٹھو سے کٹھو سجا اس کو دینی ہو آپ کانون کے دارے میں رہ کر تو اس کو کٹھو سے کٹھو سجا دیجئے ہم نے کب اس کا پخش لیا سماجوادی پارٹی نے کب اس کا پخش لیا نوام سنگھ آدھو کا اس سے کوئی بات کریے یہ بات ہمار کر کے کہیں اور لے کر کے جاتے ہیں آپ نے جی جی آلوک جی بولیے انپم جی دیکھئے سماجوادی پارٹی کا سرکار رہی ہوگی تو جو ان کے جاتی کے بدماس اور جن کو کھڑے ہوتے بدماس پولیس تو ہاتھ پہ ہاتھ ڈالے بیٹھی تھی اسی لئے اپراد بڑھ گئے تھے سماجوادی پارٹی سرکار میں ہمارے سرکار تو اپراد کو کلاب کام کر رہی ہے ہم جات کو دھرم دن کے سے کام نہیں کر رہے اگر 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 دھرم چاہتا ہے اللہ درم چاہتا ہے سار 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 سariat بلاتے بلاتے ہو دیکھیں 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 درشبوں کو تیزے اس پر سو جائیں گی میرا اس طرح کہنا ہے کہ اگر اپرادیوں کی جاتی اور درم دیکھ کر کے اکھلے شادیوں کاروائی کرتے رہے ہوں گے ہمارے سرکار تیزے اس پر سو جتے ہیں کتے کو بشکٹ کھلانے کے لیے دیپک رنجن جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہماری ساتھ جڑنے کے لیے اور باتشیت کرنے کے لیے تو بات یہ انتہ پارٹی کے پروکتہ آلوک عوستی جڑے کوئی تھے دیپک رنجن جڑے کوئی تھے اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ باقیوں کو صرف دکھاوٹی گولی ماری گئی یہ یہاں پار سیاست اس پورے مسئلے پار اب اس انکاؤنٹر پر شروع ہو چکی ہے آگے بڑھتے ہیں نویڈا سے بڑی خبار ہے نیجی سکول میں کے جی کی چاترہ سے اشکلی لرکت کے ماملہ سامنے آیا ہے پولیس نے شکایت ملنے پار کیس ترج کیا ہے سکول پرسر میں کام کر رہے مزدور پر آروپ لگایا گیا ہے پولیس نے جانج کے لیے تین ٹیم گٹھت کی ہیں سکول منجمنٹ پار پیڑت پریوار کو دھوکے میں رکھنے کا آروپ ہے تھانہ سیکٹر چوبیس شتر کا یہ پورا ماملہ ہے تو نویڈا سے بڑی خبار اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیجی کی چاترہ سے اشلیل حرکت کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے شکایت پر پولیس نے یہاں پار کیس ترج کیا ہے بڑی خبار اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں لکیمپور کھیری میں ایک چاترہ کا شروع ہوسٹل کے کمرے میں ملا ہے سوچنا پر پہنچی پولیس نے شروع کو قبضے میں لے کر جانچ پر تاز تیز کرتی ہے پنڈیت دین دیال اپادیائے راج کی آشرم پتی بالکاو دیالے ساہب گنج کی یہ گھٹنا ہے مردکہ کے پتا نے بتایا ہے کہ سکول پبندل ہے ان کے پاس خون آیا تھا کہ ان کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے اور جب وہ پہنچے تو شو مل مردکہ کی دین دین دینے آئے شروع میں شروع میں سکول لگایا تھا مردکہ کیا منزگی جانچ پی بھی ایک ایک اے کے پاس رنگ کی دینڈیتو کیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہاں وہ منزگی رسٹ ہے کہ یہ آپ کی لڑکی شاہد گین میں پڑتی ہے مردکہ جانچے اس وقت میں شروع میں آئے ہیں پھر مردکہ بھی آ رہے ہیں یہاں آئے تو کیا ہوا یہاں آئے تو انہوں نے بتایا کہ لڑکی نے دیٹھ کر لیا کیا نام تھا؟ کتنے برس کی ہیں؟ سولہ حالیت امروحہ کے گچرولہ استیت پیرس چڈھا انٹر کالیج میں شاتروں کے تلق اور کلاوہ ہٹانے کو لے کر بوال کھڑا ہو گیا ہے بجرنگ دل اور ای بی ای پی کے کارکرتاؤں نے کالیج کے خلاف جم کر پدرشن کیا ان کا عروف ہے کہ کالیج پرمندل ہندو چھاتروں کے ساتھ بھیل باو کر رہا ہے اس سے گصہ ہے کارکرتاؤں نے کالیج کے گیٹ پر نارے بازی شروع کر دی اس بھی موقع پر پہنچ گئی پدرشن کے دوران بجرنگ دل اور ای بی ای پی کے کارکرتاؤں کی پرنسپل ستیقی نوک چھوکوی بعد میں پرنسپل نے بھی اپنی گلتی مانی اور ای چھاتر کو خود ہی کلاوہ باندھ کر تلق لگایا جن سے کلاوہ اتروایا گیا تھا تو ہندو چھاتروں سے بھیدباؤ کا عروف پرنسپل نے یہاں پر اپنی گلتی صدھاری ہے بڑی خبار یہاں پر ماہ پوتا رہا ہے شیووو مارسواتا ہمارے ساتھ بولا ہے ان کے جب رہے ہیں شیووو شرما شیووو کب کی یہ گھٹنا اور کیا نکل کر سامنے آ رہا ہے موسیم پیچر نے جو ہندو چھاتر دے ان کو روک لیا اور ان کے ہاتھ میں کلاوہ اور ان کے براکی بنجی ہوئی تھی جس طرح کا بروٹا ہی نے نکلو آئی اور تلق لگانے کو بھی ان کے مانے کیا جس پر گستائے چھاتروں نے بسندو پیشت کے چھاتر وہاں پر پہنچ گئے اور اکھر بہت بہت آج بات کے وہاں چھاتر وہاں پر پہنچے جس پرے تو ہنگا مار جم کر ہنگا مار کیا اور ایسے پیچر اتلاف کڑی سے کلک کروائی کرنے کی مانتی لیکن کوالی پرشاستان نے پورے ماملوں سمجھاتے ہوئے اس سے پیچر سے بہت سمیں ایسی جلپی نہ کرنے کی نصیت دی ہے اور جب جا کر گستائے چھاتروں کا گستائے چھاتروں کا گستائے ہوا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور باتشیت کرنے کے لیے مطورہ کے کوسی علاقے کے شہاپور میں بانکے بیاری مندر کی زمین پر بنے ویوادت مجھار کو پولیس پرشاستان کی اور سے دوبارہ بنوانے سے لوگوں میں نراز کی ہے اندو سنگرٹھے نے چتابنی دی ہے کہ اگر جلد ہی عویت مزار کو نہیں اٹایا تو آندولن کیا جائے گا بتا دیں کہ کچھ دنوں پہلے اگیات لوگوں نے ویوادت مزار کو توڑنے کی کوشش کی تھی آئی کورٹ نے ویوادت مزار پر چبوترے کو بانکے بیاری مندر کا گرب گریب مانا تھا اور مندر کے چبوترے پر بنی مزار کو عویت قبضہ مانا تھا اگر کی بات ہے کہ پرشاستان کو سویم اس مزار کو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے تھا تو آج پرشاستان اس مزار کو دوبارہ تیار کر رہا ہے اور اس کی ریپیرنگ کر رہا ہے اس مزار کو بنا رہا ہے اس حرکت کو پرشاستان کی ہم بلکل برداست نہیں کریں گے ہم پرشاستان کو چیتانا چاہتے ہیں کہ جو جمین ہمارے باقے بیاری مندر کی ہے جو گرب گریب پر جو مزار بنی ہے وہ بلکل عویت ہے اس کو ہائی کوٹ نے بھی ثابت کیا ہے تو ترنت اس مزار کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گورکپور کی چلوہ تال پولیس نے چوبیس گھنٹے کے اندر لوٹ کی واردات کا خلاصہ کیا پولیس نے سرگنا سمیت تین شاتر بدماشوں کو گرفتار کیا ہے گرفتار آروپیوں کے پاس سے لوٹی گئی نگدی بائیک اور موبائل برامت کیا گیا ہے ایس پی نورٹ نے بتایا کہ نئی عمر کے تین یفکوں نے لوٹ کی واردات کو انجام دیا تھا پولیس نے اس ماملے میں کیس درش کیا تھا سی سی ٹی وی پوٹیٹ کے ذریعے آروپیوں کی شناخت کی گئے ہیں نویڈا میں لفٹ پھسنے کی گھٹنا تھمنے کا نام نہیں لے رہ گیا تازہ ماملہ سیکٹر 134 جے پی ویش ٹاؤن کلاسک سوسائٹی کا ہے جہاں لفٹ پھس گئی مہلہ قریب ڈیل گھنٹے تک پسی رہی پتایا جارائے کہ ساتھویں فلور پار لفٹ نہیں کھلی بعد میں ٹیکنیشین کی مدد سے قریب ڈیل گھنٹے میں لفٹ کھلی گھٹنا کی جانکاری ملنے پار پولیس بھی موقع پر پہنچی لفٹ منفیکچرنگ ٹیم کو بھی بلایا گیا ایکسپریس وے تھانہ شتر کی اگھٹنا ہے